کل ہر صورت بنی گالا سے نکلوں گا عمران خان نے دو نومبر کے لیے بڑا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کل ہر صورت بنی گالا سے نکلوں گا میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور اس موقع پر کئی سوالات بھی اٹھائے دبنگ انٹری دی انہوں نے اور کہا کہ آخر انہیں کیوں بند کیا گیا شہریوں پر کیوں شیلنگ کی گئی عدیہ پر دباؤ نہیں ڈال رہے ہم تو صرف انصاف مانگ رہے ہیں مانی ساتھا تم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چھے ماہ سے پنامہ لیگ سے متعلق جواب مانگ رہے ہیں لیکن جواب نہیں دیا جا رہا صبح صویرے دبنگ انٹری دی کپتان نے اور ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنوائیں گے بنی گالا اپنے چیرمن سے ملے پورے لوگ پختونخواہ کے لوگ آپ سارے گروپ کر رہے ہیں سوابی کے اندر اور انشاءاللہ زور کے بعد پورے زور سے پھر آئیں گے واپس پھر آئیں گے پھر آئیں گے بھر آئیں گے پھر آئیں گے کل ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ خٹک صاحب یہاں پر پہنچ جائیں گے ایک دن کی ظاہرہ جو رستے پر رکاوٹے تھیں پولیس تھی پنجاب میں وہ داخل نہیں ہو سکے ریٹریٹ ہوئی ہے تو یہ آپ کے دوست چودر نصار علی خان کی فتح ہے یا دوسرے دوست عمران خان کی شکست ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ نظر بند آپ ہوئے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ابھی تک آپ باہر نہیں نکلے ظاہر آپ کی کوئی سپیٹیجی ہوگی تو آپ کوئی سپیٹیجی ہوگی دیکھیں دوست تو وہ ہوتا ہے جس کا اور آپ کا نظریہ ایک ہو میں اس کو کیسے دوست بنا سکتا ہوں جو ایک مجرم کی چوری بچانے کے لیے لوگوں سے یہ بتاؤ کر رہا ہے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے میں تو دوست اسے مانتا ہوں جس کا اور میرا نظریہ ایک اور ہم سب کا نظریہ پاکستان ہے جو پاکستان کو نقصان پچائے وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا جس آدمی نے جو کل کیا ہے وہاں آئیے اس میں بہادری کیا تھی جی مجھے بتائیں اس میں کیا بہادری تھی میں ساری پولیس فورس کھڑی کر کے اور سارے راستے بند کر کے اور میں پولیس فورس سے ٹیر گیسنگ کروں ان لوگوں کے اوپر جو آ رہے ہیں یہاں مجھے بتائیں اس میں کونسی بہادری تھی یہ کونسا بڑا ہے انہوں نے مارکہ مار لیا ہے یہ تو انہوں نے اپنے ملک کو نقصان پچائے انہوں نے فیڈریشن کو نقصان پچائے مجھے سوچے آنچ پختون خاص ہے مجھے سارا میرا فون بڑا ہوا ہے ای میل سے میسیجز سے کہ لوگوں کو جو غصہ ہے اس کے اوپر یہ تو تاثر بڑھا رہے ہیں سوبوں کے بیچ میں بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں